ہالو فرنس نمسکار سواگتہ آپ کا کوالیفائیڈ سٹوڈی نائنٹی نائن چینل میں دوستو آج میں پر آپ کے لئے ایک کیمپس پلیسمنٹ کی جانکائی لے کر آیا ہوں اور یہ بہت اچھی کمپنی کا کیمپس پلیسمنٹ ہے یہ ہیرو موٹر کورپ لیمیٹڈ گجرات کی کمپنی ہے اور یہ جانی مانی کمپنی ہے کہ آپ کو اس کمپنی میں جوپ کرنے کا افسر ملے تو یہ بہت اچھی بات ہے تو فرنس اس کی میں آپ کی پوری جانکائی دینے والا ہوں کتنی سہلی ملے گی اس میں آپ کی ایج لیمٹ کیا ہوگی اور اس میں کون کون سی ٹیٹس کے بڑھتی اس میں بھاگ لے سکتے ہیں تا تھا یہ کمپس سیلکسن کا آہوزن کہاں پر ہونے والا ہے تو میں سب کچھ جانکاری اس بیوڈیو کے اندر آپ کو دینے والا ہوں تو آپ بیوڈیو کو پورا دیں گے تب ہی آپ کو اس کی پوری جانکاری سمج دینے والا ہوں ٹھیک اپنٹ کیونکہ اس کی جب ڈیٹیل ملے گی آپ کو تب ہی آپ اس کے بارے ہم کچھ سمجھ پائیں گے ٹھیک اپنٹ تو ہم آپ کو لے چلتا ہوں نیکس پیس کمپنی کا نام ہے ہیرو موٹر کورپ لیمیٹیر ٹھیک اپنٹ یہ ہیرو کے آپ نے گانیاں دیکھی ہوں گی تو یہ بہت ہی اچھی کمپنی ہے اور ہر آدمی اس کو جانتا ہو رہی آپ اس میں جوب کرتے ہیں تو آپ کے لیے بہت اچھا آپ سے رہی ہے ٹھیک اپنٹ جوب لوکیسن کی بات کروں گ ہلول گجرات ٹھیک اپنٹ اس کی جوب لوکیسن ہے یعنی کہ گجرات میں ہلول پلانٹ ہے ہیرو موٹر کورپ کا ٹھیک اپنٹ فرنٹس بات کروں گے تو اس میں ٹینت پاس پروم اینی ریکنائزڈ بورڈ اور آئی ٹی آئی پاس یعنی کہ جو بھی کنڈیٹ اس میں جانا چاہتے ہیں ان کو ٹینت پاس ہونے چاہیے اور آئی ٹی آئی پاس ہونے چاہیے ٹھیک اپنٹ اپنٹ آئی ٹیٹس ریکوائرمنٹ فور بوائش اب لڑکوں کے لیے جو جو � موٹریڈ میں آپ کو بتاؤں گا یہ ہے فٹر، ٹرنر، مچینسٹ، ویلڈر، ایم ام بی یعنی کہ موٹر مکینک بہیکل اور ڈیجل مکینک یہ ہیں دوستو لڑکوں کی اور ایک یہ ہے ٹریکٹر مکینک یعنی کہ یہ بوائش کے لیے یہ ٹریٹس دی ہوئی ہیں اب میں آپ کو بتاؤں گا گرلز کے لیے تو فٹرنس انہوں نے گرلز کے لیے جو ٹریٹس مانگئیں ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا تو یہ فٹر، ٹرنر، مچینسٹ، ویلڈر، ایم ام بی یعنی وہی موٹر مکینک بہیکل اور ڈیجل مکینک اور ٹریکٹر مکینک کوپا اور آئی ٹی ٹیٹس یہ دوستوں لڑکیوں کے لیے ہیں آگے بات کروں گا اس میں پاس آؤٹ کب کا چاہیئے iti پاس آؤٹ نے کب کا چاہیئے تو یہ 2016 17 18 19 اور 2020 اب جو بھی اب بھیرتی جنہوں نے 2016 میں پاس کر رہا ہے سترہ میں پاس کر رہا ہے 18 19 اور 20 یعنی کہ 16 17 19 20 ان year میں جنے لوگ نے iti کمپلیٹ کر رکھئے بھئی لوگ اس کیمپس سیเลکسن میں جا سکتے ہیں اگر کوئی 2015 کا پاس آؤٹ ہے تو وہ اس کمپس سیلیکشن میں نہیں لیا جائے گا ایج لیمیٹ کی بات کروں گا دوست میں تو ایج لیمیٹ ہے 18 سے 26 years ایج بھی انہوں نے کافی دے رکھی ہے جنرلی جو بھی کمپس سیلیکشن آتے ہیں وہ ایسی آتے ہیں 24-25 تک 26 تک کافی ایج ہے تو آپ اس میں جرور جائیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ اچھی کمپنی ہے اور آپ جوب کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کمپنی میں جرور جانا چاہیے پھرنٹس بات کروں گا میں سیلی کی اس میں آپ کو سیلی کیا ملنے والی ہے تو یہ منتلی گروس سیلی رکیش 14000 آپ کو چودہ ہجار روپے سے پندرہ ہجار روپے کے بیچ میں آپ کو سیلی ملنے والی ہے اپروکس یعنی کے لگ بھگ ٹھیک پھرنٹس اور پلس ادھر بینیفٹس اب اس کے علاوہ آپ کو چودہ سے پندرہ ہجار کی بیچ میں آپ کو سیلی ملے گی اور اس میں ادھر بینیفٹس کا مطلب ہے جیسے کہ آپ کو کینٹین کی سبدہ ہو گئی اور ٹریبلنگ کے یعنی بس کی سبدہ ہو گئی اس آئی پی اپ بغیرہ ہی سو ہوتا ہو یہ سب بھی اس کے ساتھ میں سبدہ دی جاتی ہیں ٹھیک پھرنٹس آگے بعد ادھر بینیفٹس میں دیکھو پھرنٹس انہوں نے لکھ بھی رکھا ہے کہ کینٹین، اونیفرم، سوچ، مینڈیکل انسورنس ٹھیک پھرنٹس یہ آپ کو ادھر بینیفٹس کے انترزہ ملنے والی ہے تو پھرنٹس اب بہت کروں گا میں ٹیک پھرنٹس کی کہ آپ کو وہاں پہ ٹیک پھرنٹس لے کے کیجانا ہے تو انہوں نے آل رکھائے گئی آپ کو سبھی ٹیک پھرنٹس وہاں پہ لے کے جانے ہے اب سبھی ٹیک پھرنٹس کا مطلب ہے کہ آپ نے ٹینت کا رکھا ہے تو ٹینت کی مارک شیٹ ہوا ساتھ ہوا اس کے علاوے جو بھی آپ کے سیکسکی پرمارپطر ہیں آپ پرنٹس کو لے جائیں اور میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اس کے ساتھ ان کی پھونٹو کمپی جورل لے کے جائیں ٹھیکے فنٹس آپ پھونٹو کمپی لے جائیں اور کم سے کم پانچ پھونٹو لے کے جائیں ٹھیک مرنس یہ تو ہر کسی کے پاس ہوتا ہے لیکن آپ الگ سے ان کو لے جا سکتے ہیں جس سے کہ آپ کو وہاں پر کوئی بھی پرابلم نہ آئے تو آپ کو سبی اپنے دوکومنٹ لے جائیں ان کی پھونٹو کمپی بھی لے جائیں اور پھوٹو بھی لے جانا کیوں پھوٹو بھی وہاں پہ مانگنے لگتے ہیں ٹھیک مٹس آپ کو تو پورا تیار ہو کے جانا کی کیا کیا مانگ رہے ہیں جب انہیں اور لگ دیا تو ٹھیک مٹس اب آئی ٹائی کیمپس پلیسمنٹ کی ڈیٹ بتانا چاہوں گا آپ کو تو اس کی ریٹ ہے گیارہ اکٹوبر دوہ جار رکس ٹائم صبح ساڑھے نو بجے ٹھیک مٹس آپ کو گیارہ اکٹوبر کو وہاں پہ پہ پہنچ جانا ٹائم صبح ساڑھے نو بجے اب دوستو اس کا جو اس تھان ہے یعنی کہ آئی ٹائی کیمپس پلیسمنٹ لوکیشن گورنمنٹ آئی ٹائی لگنو تو آپ کو جو علی گنج میں آئی ٹائی بنی ہوئی ہے گورنمنٹ آپ کو وہاں پہ پہ پہنچ جانا گیارہ دس دوہ جار رکس ٹائم صبح ساڑھے نو بجے تو ٹھیک مٹس آسا کرتا ہوں آپ کو یہ جانکاری مل گئی ہوگی اور اگر آپ کمپنی میں کاری کرنے کی اچھا اور آپ ایک اچھی جاب چاہتے ہیں تو یہ بہت اچھی اپورچنیٹی ہے آپ کے لئے کیونکہ ایسے کیمپس سیلکشن بار بار تو لگتے نہیں ہیں اور ایسی کمپنی یہ بہت جانی مانی کمپنی اچھی کمپنی تو آپ اس کیمپس سیلکشن میں جور جائیں ٹھیک ہے پرنس آپ اس کی تیاری کر رہے ہیں یا کوئی بھی ٹیکنیکل ایک جام کی تیاری کر رہے ہیں تو میرے چینل پر بہت ساری بیوڈیو پڑھے ہوئی ہیں آپ ان بیوڈیو کو دیکھ سکتے ہیں میں نے پریکٹس سیڈ بنا کے اس میں پلی لسٹ بنا دیئے تو آپ اس پلی لسٹ پر جا کے ان بیوڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اس سے آپ کو بہت ہیلپ ملے گی اور بہت ہی امپورٹنٹ کوسچن میں نے اس میں لے رکھی ہیں ٹھیک ہے پرنس تو آپ ان سیڈس کو جو بھی پریکٹس سیڈ میں نے ڈال رکھیں ان کو جرور دیکھ لیں اور اس کے علاوہ میں سارٹ بیوڈیو بناتا ہوں تو سارٹ بیوڈیو میں لگو تین چار کوسچن میں ٹیکنیکل دیتا ہوں تو ان ٹیکنیکل کوسچن کو بھی آپ دیکھتے رہے ہیں جب بھی آپ کو سمع ملے کیونکہ یہ مسکل سے وہی پندرہ سے بیس سیکنڈ کی بیوڈیو ہوتی ہے اس میں تین چار کوسچن ہوتے ہیں تو آپ ان کو بھی جرور دیکھ لیں اس سے آپ کو بہت ہیلپ ملے گی اسی کے ساتھ میں بیوڈیو سمعبت کرتا ہوں جائے ہند جائے بھارت